بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اس ماڈیول میں ہم اسلامی تحذیب و ثقافت کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے تحذیب کا جو لفظ ہے وہاں زال اور باں حضب سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہوتا ہے شاخوں کو تراشنا کانٹ چھانٹ کرنا کسی چیز کو درست کر کے اس کی اصلاح کر لینا تحذیب کا جو استلاحی مفہوم ہے شیخ محمد اقبال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ حیط خد و خال جو اسے دیگر اقوام سے نمائع اور ممتاز کر دے اسے تحذیب کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس طرح اشارہ کیا لِكُلِّن جَالْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَوْ وَمِنْحَاجَ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک الگ سے دستور اور راہِ عمل بنایا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قوم کی ایک اپنی تحذیب اور اس کا چال چلن ہوتا ہے یہ تو ہو گئی تحذیب سوال یہ کہ ثقافت کیا ہے ثقافت بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کا معنی دانائی زیرکی کسی کام کے کرنے کی مہارت اور اکلمندی ہوا کرتا ہے مشہور مفسر اور ماہر لغت علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ثقافت کا معنی عدب سکھانا اور محذب بنانا کے ہیں اور ثقافت کا جو لفظ ہے یہ تمدن کے ہم معنی بھی استعمال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ تحذیب و تمدن کے درمیان فرق کیا ہے تو تحذیب نام ہے خیالات کا تصورات کا عقائد کا اور ان تصورات و افکار کے تحت جو افعال اور عامال ظاہر ہوتے ہیں اور جو سیرت و کردار تشکیل پاتا ہے وہ تحذیب ہے اسی طرح سے جسم تحذیب و تمدن کے درمیان آپس میں تعلق ایسے ہے جیسے جسم اور روح کا ہوتا ہے تحذیب روح ہے اور تمدن اس کا جسم ہے تحذیب افکار و خیالات ہیں تمدن ان افکار و خیالات کے تحت ظاہر ہونے والا وہ نظام زندگی ہے جس پر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اسلامی تحذیب کی جو بنیاد اور آغاز و ارتکا ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کے ساتھ ہو گیا تھا اسلامی تحذیب و ثقافت کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالی کے خدائی احکامات جو قرآن میں نازل ہوئے اور جسے سنت متحرہ میں جس کی تفصیل دی گئی اس کے مطابق تشکیل پایا ہے یعنی اس کی بنیاد اللہ کی وہی ہے جو آج بھی پچپن سے زیادہ اسلامی ممالک میں قرآن و حدیث کے جو تحذیبی اصولوں کے مطابق اس کی بنیادیں موجود ہیں اور اس تحذیب نے ایک لمبے عرصے تک دنیا پر حکومت کی اور دنیا پر اپنے اچھے اثرات کو مرتب کیا